ہلو نمسکار دوستو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بینا ڈریپ کیول ملچنگ ویلو ٹنل پر لگائی گئی تربوج کی پسل دکھا رہے ہیں دوستو بیسے تو تربوج کے لیے بالو یا دومٹ مٹی اتماع نہیں جاتی ہے پر یہاں آپ جو پسل دیکھ رہے ہیں وہ سوتر کیوئی جمین میں یعنی بھاری مٹی دان کٹائی کے بعد تربوج کی پسل لگائی گئی ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تربوج کربوج یا کوئی بھی اور بیل والی سبجی ہو ہمارے کسان بھائی جانتے ہیں کہ اس کے اچھے باب ہمیں اگیتی پسل لگانے سے زیادہ ملتے ہیں کیونکہ جس سمیں مارکٹ میں ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے اور آپورتی کم اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے اور آپورتی کم تو اس کے باب آسمان سنے لگ جاتے ہیں اب سب سے پہلے تو آپ یہ بیل دیکھئے کسان بھائی کی تربوج کی کتنی اچھی گروت ہے اس کے بعد میں ہم آگے کی بات کرتے ہیں اتنی سردی میں بھی اتنی اچھی گروت ہونے کا رات صرف ملچنگ ہے اور اوپر یہ لگایا گیا لوٹنل ہے کیونکہ ملچنگ زمین پر بچتی ہے اور یہ مٹی کو تھنڈی نہیں ہونے دیتی مٹی کا تاپمان صحیح بنا کر رکھتی ہے جس کے اکارن ہماری بیل ہے وہ زیادہ گروت کرتی ہے اوپر اس کے لوٹنل لگایا گیا ہے لوٹنل ہے اوپر کی سردی سے بچاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نومبر دیسمبر کے اندر بہت زیادہ کراکیے کی تھنڈ پڑتی ہے جیسے اب پڑ رہی ہے بہت زیادہ اوس آتی ہے یدی ہم تربوج خربوج یا کوئی بھی سبجی بار لگا دیتے ہیں کلے میں وہ زیادہ گروت نہیں کر پاتی کیوں نہیں کر پاتی کیونکہ وہ سردی کے کارن مر جاتی ہے پہلی بات تو جماع بھی نہیں ہوگا بیج اگتا ہی نہیں یدی اگ بھی گیا تو ہماری پسل چلے گی نہیں بلی ہو کر بلکل ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس بھائی نے یہ سسٹم لگایا ہے اس نے بیڈ منا دی ہے کسان بھائی نے پہلے اپنے کھیت میں بیڈ منا نے کے بعد ان بیڈ کے اوپر پلاسٹی کی ملچنگ ہے جو بچھا دی ان کے اندر سوراک آتے ہیں پیچھے سے ہی ایک ایک فٹ پر ڈے 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 ڈو دو فٹ تین تین فٹ آپ کی مرجی ہے کتنے ہی فٹ کے اوپر لے جیے آپ آپ کو جو پسل لگانی ہے اس کے حساب سے یہ وال کیے ہوئے یہ آتے ہیں پیچھے سے یہاں پر بیج لگا دیا جاتا ہے بیج لگانے کے بعد اوپر جو سیٹ لگائی گئی ہے پلاسٹی کی اسے بولتے ہیں لوٹنل یہ ملچنگ ہو گئی نیچے جو زمین پر بچھتا ہے کاغت یہ ہے ملچنگ اوپر جو لگا رکھا ہے وہ ہے لوٹنل اب یہ لوٹنل ہے اوپر کی سردی سے بچاتا ہے ان پسلوں کو اس کارنے اگیتی پسل لینے کے لیے ملچنگ اور لوٹنل بہت جروری ہے اور اگیتی سبجی ہے چاہیے کوئی اور پسل ہے جو ہمارے کھلے میں نہیں ہو سکتی انہیں ہم اس طریقے سے لگا کر زیادہ اچھا منافع کما سکتے ہیں کسان بھائیو اب آپ خود دیکھئے جو پودا بار رہ گیا تھا اس کی گروت دیکھئے اور یہ سردی سے نہیں کر پائے گا اگ تو گیا یہ پر ختم ہو جائے گا اور اس کی گروت بھی جو اندر بیل ہے ان سے آتی بھی نہیں ہے آپ نے ڈریپ کے اوپر تو بہت دیکھی ہوگی ملچنگ اور لوٹنل کی کھیتی ہوتے ہوئے پرانتو یہاں یہ کسان بھائی بینہ ڈریپ کے ملچنگ اور لوٹنل کے دوارہ تربوت خربجے کی پسل لے رہا ہے اور دو تین سال سے اسی طریقے سے یہ پسل لے رہے ہیں بھائی صاحب بیسے تو ڈریپ کے بہت فائدے ہیں ہمیں ڈریپ لگانی چاہیے سب سے پہلا تو فائدہ پانی کی بچت ہو جاتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پودوں کی جڑوں کے پاس کوئی انپی کے فرٹیلائزر ہے یا کوئی دوسرا خات دینا ہے دوائی دینی ہے جڑوں کے پاس ہے تو وہ ڈریکٹ سیدھا پودوں کے پاس آ جاتی ہے کم پانی میں کام چل جاتا ہے محنت بھی کم لگتی ہے صرف آدھا پون گھنٹہ ہمیں ڈریپ چلانی پڑتی ہے اور سب پودوں کے پاس خات دوائی پانی آرام سے پہنچ جاتا ہے پرنتو یہ دی کسی کسان بھائی نے ڈریپ نہیں لگا رہا کی اور اس کے من میں سنکا ہو کہ ہم ملچنگ اور لوٹنل کے دوارہ بھی پسل تیار کر سکتے ہیں تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ یہ کسان بھائی دو تین سال سے ایسے ہی کر رہا ہے وہ پوری اچھی طرح کامیاب ہے آپ اس طریقے سے بھی نالیوں میں پانی دے کر بھی اپنی یہ ملچنگ اور لوٹنل کی کھیتی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا منافع بھی کما سکتے ہیں کیونکہ بینہ ملچنگ اور لوٹنل کے ہم عام طور پر ہے تربوز ہے کھربوز ہے یا اور کوئی سبجی لگاتے ہیں وہ فروری کے لاشٹ مہینے میں لگاتے ہیں اور اس بھائی صاحب کی پسل یہ مارچ کے شروع میں پہلے ہفتے کے اندر ہے مارکٹ میں چلی جائے گی یعنی کہ ہم عام طور پر جو پسل لگاتے ہیں اس میں اس بھائی کی یہ پسلے مارکٹ میں آ جائے گی اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ریٹ بھی زیادہ ملیں گے تو منافع بھی بہت زیادہ ہوگا اس لیے آپ سب کسان بھائی اس طریقے سے کھیتی کیجئے سبجی کی تو آپ کو بہت زیادہ منافع ہوگا اور یہ ملچنگ اور لوٹنل کا خرچہ پرتی اکڑ کا پہلی بات تو یہ خرچہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکڑ کے اندر کتنے آپ یہ بیڈ بنائیں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کیونکہ کچھ سان بھائی پانچ پانچ چچے پھٹ کی دوری پر لگاتے ہیں پرانتو اس بھائی نے بلکل نزدیک نزدیک یہ بنا رکھا ہے تو یہ سیٹ زیادہ لگی ہے ان کا خرچہ ہے پینتیس جار روپے پرانتو یہ دیا ہمیں کچھ کھلے ان کی سنکھیں کم کر دیتے ہیں بیڈ کی تو ہمارا خرچہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اس کے اوپر یہ خرچہ ڈیپینڈ ہے کی آپ کتنی لائنیں ہمیں لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر سرکار سبسیڈی بھی دیتی ہے ملچنگ کے اوپر اور لوٹنل کے اوپر ہے ڈریپ کے اوپر بھی سرکار ہے سبسیڈی دے رہی ہے کہیں ستر پرسینٹ کہیں اسی پرسینٹ ہے یہ الگ الگ راجیہ اور الگ الگ جیلوں کے حساب سے سبسیڈی دی جاتی ہے تو دیکھئے اس کسان بھائی نے ڈائی اکڑ کے اندر ہیں تربوج کی کھیتی کا رکھی ہے تو آپ بھی ایسے کھیتی کیجئے اور زیادہ منافع کمائیے یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ایسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیچ چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے کھیت میں کیا کام کرتا ہوں کونسی پسل لگا رکھی ہے کونسی نئی قسم لگائی ہے یہ سب دکھانے کا میرا مقصد ہے یا پھر میں کسانوں کے کھیتوں میں جا کر ان سے مل کر آپ کو بالکل ہے جو بھی ریل میں سچائی ہے وہ دکھانے کا پریاس کرنے کا میرا مقصد ہے میں یہ نہیں کہوں ہاں کہ یہ پسل لگائیں لاکھوں کمائیں کروڑوں کمائیں دو میں انہوں میں کروڑوں روپے کمائیں لاکھوں روپے کمائیں یہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے بالکل جو سچ ہے ریل ہے وہی دکھانے کا آپ کو پریاس اور پریاتن کرتا رہا ہوا میں نیا ویڈیو بنانے لگا ہوں ہو سکتا ہے بولنے میں میرے سے کچھ گلتی ہو گئی ہے تو معاف کرنا پرنتو آپ کو اس چینل کے اوپر جو بھی دکھاؤں ہوا یا بتاؤں ہوا بلکل اچھائی کے ساتھ اور ہیل میں دکھاؤں ہوا اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو رام رام نمستے جائے جوان جائے کسان جائے ہندوستر